دیکھئے ایک تو ویڈیو کم لگاتے ہیں ویسے بھی کوئی اور شو نہیں لگا رہے چار مہینے ہو گئے ہیں چار مہینے پہلے ساڑھے تین مہینے تقریباً ہو گئے ہیں آپ نے شو نہیں لگایا شو اس لیے نہیں لگایا کہ حالات پوری دنیا کے آپ کے سامنے ہیں پاکستان کے آپ کے سامنے ہیں ٹریفک بند ہے آرٹس سارے اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے ہمارے آغا صاحب کا ہے آغا ماجد صاحب کا پرابلم ہے وہ ملتان میں ہیں وہ جیسے ہی آئیں گے ہم شو شروع کریں گے اور میں نے ایک کوشش کی ہے کہ میں اپنی ٹیم کو بلا کے آپ سے بات کر سکوں کیونکہ اکیلے ایک دو دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ لیکن آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا تو مجھے ریکویسٹ کر کے اپنی ٹیم کو بلانا پڑا ہے اور اس کے علاوہ ایک بات اور ایک بات اور وہ یہ کہ میرا جو سی ای اے ٹی وی سے چلا کرتا تھا اس میں سے ایک کلپ نکال کے شازم مرزا صاحب نہیں کون ایوب مرزا صاحب اچھا ایوب مرزا صاحب کے ساتھ ایک ڈرامے کا کوئی حصہ تھا وہ آج اصل کہانی جیسے کلپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ اصل کہانی منظر عام پہ آگئی تو آج اصل کہانی آپ ایوب مرزا صاحب سے سنیں گے کہ وہ کیا تھا وہ ایک حصہ نکال کے چلا کے کیا دکھایا گیا ہے اور پیچھے کیا تھا آگے کیا تھا آگے پیچھے کا آپ کو پتا نہیں ہوتا تو آج ان کی زبانی ہم خود سنیں گے تو میری پوری ٹیم ہے جی میں آپ سے ٹیم کا تعارف کراتا ہوں میرے سیدھے ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں سلیم البیلہ میرے ازا میرے اٹھے ہاتھ پہ تشریف لگتے ہیں شازم مرزا ایوب مرزا ایشت یہ نہیں ہے کہ ساڑھے کلوویہ کے پہلی ترائے گئے کیسی گئے میرے مین ایکٹر دیا گیا رائٹر ہمارا جناب اپنا ہمیر پیلا شعر شروع ہوئے اسے ایه کے تجھے دے مثہ نہیں لگے تو نامی پولگے نامی پولگے دیکھویا مدر قرآن صاحب جی لافٹر تو نکالے نا چھوٹے چھوٹے مجھے پتا آپ نے بھی یا تو بابر الی کہنا ہے یا مجھے مومر رانا کہنا ہے ایوہ جی نای وو تو بڑے ناام ہیں حقا جوے تو آپ کو جوید اسکر غفور ندیم ندیم صاحب ندیم چٹہ ندیم چٹہ اچھے جی میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتاؤں جی کہ ان کا نام میں سچ بتاتا ہوں کہ وہ ایک گیم کا حصہ تھا ایک گیم تھی وہ گیم کیا تھی جی آپ ذرا بتائیں وہ چیزہ تھا سبھی لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں کیمرے کے علاوہ بھی ہم اس سے نگدی محبت بھی کرتے ہیں یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات کرنے کی ضرورت ہے وہ مجھے پتا ہے میری صاحب تک ہے ہم آپ سے آپ کی مالی محبت بھی کرتے ہیں اور میرے اگلا بندہ دیکھ لے تھے کہیں دے اٹھے بیر سارے ہیں اٹھے ہی آنا تم انہوں کی دن ہے وہ مجھے پتا ہے میرے دل تک آپ ہمارے سینئر ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو ریمو صاحب سے کہتے ہیں ریمو صاحب سے کہہ رہے ہیں جی میری صاحب بات سننیں ریمو صاحب کہتے ہیں اصل بات بتائیں جی اس دن کیا ہوا تھا اصل میں سبھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ریمو صاحب نے پتہ نہیں چان بوچ کے مارا ہے ہم نے ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈک تھی آنکھ ماری تھی کہ اس کا چیزہ کرنا ہے چیزہ سمجھتے ہیں آپ چیزہ ہوتا ہے کہ ایک شکل میلا انگریزی میں پرینک کہلے ہیں ہاں جی یہ ہمارا بہت سینئر فنکار ہے مرزا صاحب بڑے اچھے ہیں ہمارے فنکار ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے ہم جتنے ہی فنکار ہیں فیملی ہوتی کیوں جب فنکار ہی کٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو یہ جب مرزا صاحب ہمارے بیچ میں ہوتے ہیں تو یہ ہی سمجھے تو وہ کہتے ہیں محفل کی جان انہی کوئی جگتیں ہو رہی ہیں انہی کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے پانی تک پھینک رہے ہیں یہ بھی ہمیں کوئی معاف نہیں کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے کپڑوں تک آگ لگا رہے ہیں لائٹر سے ہماری جیبوں میں جلتی ہوئی سگرٹ ہے پان تک تھوکا ہے انہیں ہمارے موہ پہ پان تک پیک ماری ہے ایسا ہی نا کپڑے خراب کر دی اچھا ہے کہ آپ سامنے آجتے ہیں میرے موہ تو لطیفہ میرے سے پاسنگ کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں بڑا حدب آدمی ہوں میں اپنے سینئرز کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں نے یہ سامنے بیٹھے ہیں یہ گواہ ہیں کہ رول کے اندر تو میں نے تو تڑا کر سکتا ہوں عام زندگی میں میں نے مرزا صاحب ہی کہا ان کو چاہے فون پہ بات ہوئی ہے یا ویسے بات ہوئی ہے تو کبھی آپ کا نام لی ہے میں کہایا مرزے نہیں کہہ سکتے ہو لیکن تُسی کیا نہیں کریں میں تو ان کی اتنی عزت کرتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں جتی لاگ ہے تُسی لا لگو چھوٹی بڑی بڑی بڑا ماملنگا نو نو پر سکتی ہے ریمو صاحب میں نے انہا پیار کر دیں میں نے ہمیشہ تُسی کیا میں نے ہمیشہ تُسی کیا ہے جو مرزی کیا ساڑے کامو دا حصہ ہے وہ شو کے آخری حصے میں آگا صاحب نے انہاں مجھے آنکھ کماری تھی کہ ان کو نکال دو ڈانٹ ڈونٹ کے تو بعد میں ان کو پورا اگلی ریکارٹنگ تک ڈرائے رکھا کہ اب آپ شو میں نہیں ہیں مرزا صاحب اور اپنا کوئی سوچ لیں میرا پپڑ ریمو صاحب دو ڈس کزار روپے میں پڑا ہے وہ دو کو نوڑ نکال لیں اور ریمو صاحب نے کہا کہ اپنے پاس سے بیس ہزار روپے وہ مطلب چیف صاحب کے علاوہ مجھے دے دیا کہ یہ آپ لے جائیں ٹینشن نہ لیں لیکن آپ شو میں نہیں ہیں اور حالکہ میں شو میں تھا اور شو میں بیٹھا ہوں شو میں آ رہا ہوں شو ہو رہا ہوں تو آٹھ دن ان کا ہم نے چیزہ لیا اور آٹھ دن تک یہ ٹینشن میں تھے ہم سب نے مل کی ان کو پیسے ہم نے کہا جی خرچہ آپ کا چلے گا لیکن آپ شو میں نہیں بیٹھیں گے مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے لیکن سوری اگلے شو میں یہ تھے بھی اور ناظرین ایوم مرزا صاحب رییکٹ اتنا اچھا کرتے ہیں فلکار اچھا وہ ہی ہوتا ہے جو رییکٹ کرتے ہیں نورمل زندگی میں بھی آغا صاحب نے ان کے ساتھ ایسے باتیں کی ہیں ہمیں لگا کہ یہ سچ مچ رو پڑے ہیں اور یہ چلے گئے ہیں اور ایسے کر کے یہ ساری چیزیں کھانا وانا یوں پھیک کے نا تو نکل جاتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ادھر سے پھر آکے بیٹھ جاتے ہیں میری روٹی کے تھے اور آغا صاحب مجھے ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں ریمبو صاحب مجھے ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں سلیم صاحب مجھے ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں خاصہ بھی خدمت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں خدا کی قصر محل جیسا گھر ہے ہم شہدادوں کی طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں اللہ ان کا لنگر اور ان کا رسک مالک اس میں اضافہ کرے اور ایسے ہم کھاتے رہیں ہستے کھیلتے رہیں اچھا لیکن مجھے ایک بات کا مزہ آیا ہے کہ ہماری عوام اپنے ہر ایکٹر سے پیار کرتی ہے انہوں نے آپ سے مطلب انہوں نے سمجھا کہ یہ سچ مچ ہوں ہے تو وہ میرے اتنے خلاف ہوں ہے کہ مجھے جناب ہوں پائی دلوں اتر گئے آپ سے کبھی اس طرح کی حرکت کبھی کی نہیں یہ سلیم صاحب نے اور آنا ماجد صاحب نے یہ چیزا آپ اس میں کیا یہ پلاننگ بنا کے مجھے نہیں پتا چلا سیزن ٹو میں ہوا ہے سیزن ٹو میں ہوا سیزن ٹو میں ہاں کے ساتھ سیزن ٹو لیکن میں اپنے بہن پائیوں کا اپنے ویورز کا بہت مشکور ہوں وہ میرے سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی محبت کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت لے لیکن ایک بات بتائیں اس ویڈیو کے بعد اس کلپ کے بعد آپ ہٹے کتنے ہوئے ہیں اللہ کی اتنی رحمت ہوئی کہ اللہ بانے بناتا ہے ہوا چیزا ہے تو بن حقیقت کی یوگوں نے مجھے مظلوم بنا دیا اچھا لوگ آپ کو کیا کہتے تھے کہ رحموں نے سے ہی مارے رحموں نے یار بہت ظلم کیتا ہے رحموں نے یار ہی کی کیتا ہے یار تیرے سرچ مارکی یار رحموں نے یہ غلط کیتا ہے یار سرچ مارکی باہر ہی کر دیتا ہے یار رحموں صاحب کو جانتا ہے وہ نام ہے نا یہ ہماری جان ہے خدا کی قسم ہماری جیند جان ہے لیکن کام میں ہم اپنے جو ہے نا وہ ہمارے کام کا حصہ ہے لوگوں کو شکایت ہے پتہ نہیں ان سے یہ کیا ہوگیا اسی طرح کو کوئی فرابر نہیں ہے خبرناک میں نہیں آپ کو جوتہ پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے جوتہ وہ جو باچہ کا ہے وہ جہاں میں لینے آتا ہوں او باچہ تو پھر اسے بھی پڑھتا ہے باچہ کو بھی پڑھتی ہے یہ ہم اس لیے کلیر کر رہے ہیں کہ آنے والے شوز میں ان کو کافی ساری مار پڑھنے والی ہے تو آپ مائنڈ مت کیجئے گا کجی مار پڑھے میں کھاؤں گا بہت خوشی کھاؤں گا مار مارنا ایک کام ہے تو مار کھانا اس سے زیادہ اچھا گھا تو یہ مجھے مارتے نہیں ہیں بلکہ چاند رات کو چپیڑ مارتے ہیں چاند نظر آگیا فنکاروں میں ایک فنکار ہوتا ہے کھلاؤنا جیسے اللہ جندر عصیب کرے منور ضریف صاحب کا کھلاؤنے تھے باب مصطفہ ٹینٹ مصطفہ ٹینٹ اور حنیف ضدرا صاحب ہر فلم میں ہوتے تھے سپیشل کہہ کے رکھاتے تھے منور صاحب ان کو فلموں میں اور ان کی ٹینٹ ہوتی تھی مار کٹائی کرنا ان کے ساتھ پیار کرنا اور پھر جاتے ہوئے فلم سے زیادہ ان کو پیسے منور صاحب دیا کرنا ہوئے گھر سے قیمہ کریلے پکا کے لے کے آئے ہم پاب مصطفہ ٹینٹر تو منور صاحب نے اس کے اندر ریت ڈال دی مزے داری اور مزہ میری کیا کیا کہ مزے یونٹ بھی دیکھیں آرٹسٹ جو ہے نا جی عام لوگوں کی طرح ہم کسی ہر بندے سے مزاگ نہیں کیوں کی طرح آشکانہ ہوئے ہم عام بندے سے مزاگ کرنے سکتے وہ پتہ نہیں کیا سمجھے گی ہمیں گالی نکال دے گالی نکال دے پورا بلا کہہ دے تو ہمارے بیچ میں ہی فنکار ہوتے ہیں دل لگی کرنی ہوتی ہے پیشلے دنوں میں شیرمی اداس صاحب آئے ہیں سلیم ملویلا صاحب کے گھر اور وہ میرے بچپن کے دوست ہیں اور سٹیگلی ہے میرے دوست ہیں جیسے کہ جان ریمبو صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بکشی اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سبسکرائب کریں اور ٹلی بھی دبائیں اور یہ جگر جان ہے اور آپ کو اچھے سے پروگرام دکھاتے ہیں اور جیسے اپنا ہم پریم ناد صاحب پریم ناد صاحب شان اس کا بڑا چیزہ کرتا تھا اندر یہ آپ کا سین ہے آپ گٹر میں اترے کیمرا جائے گا اور ایسے آپ کو زوم کرے گا گٹر سے بڑے ہوں تو ٹکڑڑا ہمارے پاکستان کے نیجر جن کا میوزک صغیوں تک یاد رہے گا چلتا رہے گا نسر فتی علی خان صاحب ان کے ساتھ وہ چاور کی اپنا ان کے جو مینجر تھے سفدر چاور سفدر چاور اس کو مطلب نسر فتی علی خان صاحب نے رکھا اس لیے تھا کہ میرا دل بہلاتا ہے دل بہلاتا ہے اور امریکہ کینیڈا ہر جدہ ساتھ نام کلاہب کر نہیں آرہی بہلاتا ہے بہلاتا ہے آپ کے کہنے کا مطلب ہے یہ ہر شو میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں میں ان کو بات کرنی آتی ہے نہ ان کو ٹائمنگ آتی ہے یہی بات نہیں ہے یہی بات ہے نسر خان صاحب نسرد خان یہ بڑا نام اور خان صاحب نسرد خان نہیں پیدا ہوگا کبھی بھی نہیں یہ گانا جو بیٹھے بیٹھے وہیں ہوا تھا کہ دن دے گلی گلی رو رو دوہایاں دن دے گلی گلی رو رو دوہایاں وہ ہو جانے جنہیں کسے نہ لے لائیاں لگیاں دے دکھ وکرے لگیاں دے دکھ وکرے تے لگیاں دے دکھ وکرے لگیاں دے دکھ وکرے لگیاں دے دکھ وکرے خان صاحب نے خود بنائی اور پھر اس کو جو ہے نا وہ مطلب رلے بھی کیا اور ریکارڈنگ ہوئی وہاں بھی حادی رحمت صاحب تھے ہمارے بھرگوڑا تھے کیا یہ گانا تھا نسیاں دیکھ وکرے نسیاں لگیاں دیکھ وکرے پاہی نسیاں دیکھ وکرے نسیاں وڑیاں دیکھتا پتا ہے آج جاتے اور گڑا گانا تو آٹے سامنے بنے آرہا سار بڑے بڑے گانے بنے گا سونے چرکے دی مٹھی مٹھی کھوک مائیا میں نے یاد آمدہ سونے چرکے دی مٹھی مٹھی کھوک مائیا میں نے یاد آمدہ میرے دل وچوں اٹھ دیئے ہوں میرے دل وچوں اٹھ دیئے ہوں مائیا میں نے یاد آمدہ سونے چرکے دی مٹھی مٹھی کھوک میری سی جھچin لیکن ہے میری مجھے چھوٹا ہمیں گفتے دیاں گے ماس کے لائکے دیاں مرزا ناٹ 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 لیکن اسی پھیر بھی نا تھی خدمت پیش پیش رہو ہاں گے انشاءاللہ او تو تک جدو تک ناٹ ناٹ چاہیی طرح مجھے بندہ نے صبح صبح پھرنے ہوں مجھے پھرنے ہوں مجھے پھرنے ہوں مجھے پھرنے ہوں مجھے پھرنے ہوں جو ایوب مرزا میں ہمنا سے ڈر کے کہتا ہوں ایک ہی ہے دوسرا کوئی نہیں ہے ریمبو صاحب کا کام میں نہیں کر سکتا اور میرا کام ریمبو صاحب نہیں کر سکتا اللہ نہ کرے گا اللہ نہ کرے گا اللہ تھی کہا پتا ہے یہ کیا کیا کرتے ہیں ایکٹنگ کے علاوہ ایکٹنگ کے علاوہ خلاف ہو جائے اب بتائیں جی کہ کب کر رہے ہیں جی ناظرین شو انشاءاللہ ہوگا یہ سیٹ اسی لئے لگایا ہے جیسے دنیا کے ساتھ ہی ہے سارا پترب ٹرانسپورٹ بلکل باندھے ہیں اور پتا چلا کہ کل کھل رہی ہے جی انشاءاللہ اللہ ہم یہ خاہر کرے لیکن کھل رہی ہے لیکن آپ لوگوں نے بھی احتیاط ابھی کرنی ہے احتیاط کرنی ہے ایت کے بعد ہم اونر ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں آپ کی مہربانی ہے ہمارا فن آپ کی امانت ہے انشاءاللہ ہم ایت کے بعد آپ کے پاس آریں مرزا صاحب ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ ہوں گے آپ کی ملتے رہیں گے اچھے چھے کریکٹر کرواتے ہیں ڈریکشن بھی دیتے ہیں لکھاری بھی ہیں اور آرٹس کو اچھا کام دیتے ہیں یہ ہمارے رائٹر ہیں بدر خان صاحب جی بدر صاحب کیا کہیں سارے بھائیوں نے بات کر دی ہے انشاءاللہ ہم عید کے بعد آنے رہتے ہیں جی تو جہاں سے وہ سرسرا ٹوٹا تھا وہی سے شروع کرتے ہیں تو بس وہ ہنسی کہہ کہہ اور کشیوں کا وہ موسم دوبارہ سے آیا چاہتا ہے آگا صاحب آ جائیں گے نہیں آڑ گئے انہوں ترہوکتر آکھل ہے ایسے انہوں کو باسانا باؤنڈا نہیں ہمارے دلواری بیٹھے لیتا ہے ہمارے دلواری بیٹھے لیتا ہے نہیں کسی طریقے پھنچ کروکے انہوں نے لیا واہ اچھی ہوا چل پڑی ہے آندھی تیز ہوتی جا رہی ہے تو ویڈیو بھی ہمارا لمبا ہو رہا ہے ہمارے لئے آپ دعا کیجئے گا تو بس ہم اس میں شروع کرتے ہیں تو بس انشاءاللہ اگلے شو میں اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات اور اتنی رون کے لگے گی اتنے مزیں ہمارے کیا باد بادت کیا ہے اوہ کرلی کسی طرح اجام اگلے اگل مانکت بھی اپنی اگل مانکت بھی اپنی اگل مانکت بھی اپنی بس اندر اگل اگل مانکت بھنی بھلو vergان بھل میرے بچے بڑا پسانت کردنے خوشی بہد بھاری مجھے پتہ ہے آپ لوگ ڈھرے ہوئے ہیں لیکن ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے ہاں نا جی تو آپ نے ساری گفت کو سنی انشاءاللہ بہت جلد جان رہا ہم بھور چینل پہ آپ کو یہ شو ملے گا اور ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں جی میری پوری ٹیم تیار ہے آغا صاحب کا انتظار ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں لائک کریں اور اسے شیئر کریں گینٹی کے بٹن کا ضرور دبائیے گا تاکہ جب شو آئے تو ٹن کر کے آپ کا فون بجے اور آپ اسی وقت دیکھ لیں تو اپنا خیار رکھیے گا جی عید بھی آنے والی ہے اور عید سادگی سے منائی جائے گی اس طفح ظاہر ہے حالات ایسے ہیں گھروں میں رہیں اور اللہ تعالی آپ کو اپنے افسومان میں رکھے ہم سب کو ہمارے پورے ملک کو پوری دنیا کو پوری انسانیت کو اپنے افسومان میں رکھے اور جو اس وقت بیمار ہیں اللہ رب کائنات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو شفاہ تا فرمائے جو محفوظ ہیں اللہ پاک انہیں تا حیات محفوظ رکھے اس وبا سے اور ہر بیماری سے تو انشاءاللہ جی بہت جلد آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اسی چینل پہ تب تک کے لیے رب رکھا تینکیو تینکیو